موسیقی پیپلز پارٹی کی کابینہ میں شمولیت سے مطالق کچھ چیزیں پہلے سے تیش شدہ ہیں ادھر ایمکیم نے حکومت سازی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی متحدہ وقت کی بھی اس آگڈار کے گھر نون لکھ سے مرقات گورنرزن کامران ٹیزوری کہتے ہیں کہ ہم حکومت سازی کے مشکل مرحلے میں ساتھ ہیں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد اراکین سنی اتحاد کانسل میں شامل پچاس ایم این ایز کے پی سے ساٹھ ایم پی ایز نے الیکشن کمیشن کو سرٹیفیکٹ جمع کرا دیئے سو انہیں اتحاد کانسل نے الیکشن کمیشن کو مقصوص نشستوں کے لیے درخواست دے دی بینیسٹر گوھر کہتے ہیں یہ اقدام مقصوص نشستوں کے تحفظ کے لیے اٹھایا گیا ہمارے حساب سے پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی ایک سو اسی نشستیں جیت چکی ہم وفاق اور ان صوبہ میں اپنی حکومت بنائیں گے فارم پینٹالیس کے مطابق فارم سینٹالیس بننا چاہیے عمر ایوب نے کہا وفاق میں ہماری پارٹی ہی حکومت بنائے گی حکومت میں آ کر پہلا کام جینئر خیادت اور کارکنان کی رہائی ہے علامہ ناصر عباس نے کہا مشکل مرحلے میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں صاحب زادہ حامد رزا نے کہا تمام مسالک اور اقلیتیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں بلا علاقوں میں شدید برف پاری سے نظام زندگی مفلود سبات میں سڑکیں برف میں دب گئیں کلام اور مالم جبہ میں پیدل چلنے والے راستے بھی بن گلیات میں مسلسل برف پاری سے سیاہوں کی گاڑیاں پھس گئیں وادی نیلم میں تین فٹ تک برف شہرائے نیلم بن وادی علیپا میں دو دن سے مسلسل برف پاری زمینی رابطہ دیگر علاقوں سے منقطع لائردیر چترال میں بھی ہر طرف برف ہی پر ادھر خیبر پختن قور پنچاپ میں بادروں کی بھر پور ایننگز مری اور گردو نواح میں بارش توفانی ہوایں بجلی کی فراہمی معتل اسلام آباد اور آورپنی میں مستدھار بارش نشیبی علاقے سے ریاب پیش آور میں چھت کرنے سے دو افراد جانبہ حق دو سخمی مردان سواوی چار سدہ نشہرہ میں جل تھل ایک مزید ایک روز تک بادلوں کے برسنے کا امکان خود دار میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش نشیبی علاقے سے ریاب آگئے نگران وزیراعظم کا سوشل میڈیا پر سرکاری ملازمین کی ٹرولنگ پر کاروائی کا اعلان کہا پاکستانی عباب نے آٹھ فروری کو واضح منقسم منڈیٹ دیا کچھ اناثر سوشل میڈیا کو سرکاری ملازمین پر دباؤ ڈالنے اور بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں ریاست سے وفاداریاں بدلنے کی تلقین آرٹیکل پانچ کی سریح انخلاف عرضی ہے ریاست سرکاری ملازمین کا دفاع کرے گی اور تشدد ٹرولرز کو مثالی سزا دی جائے گی عبابی منڈیٹ کا اعترام یقینی بنانا نہ گزیر ہے مالیاتی شمولیت عباب کی سیاسی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں صدر مملکہ تعریف علوی کا تقریب سے خطاب کہا کروڑ و نوجوان ووٹرز کا جمہوری نظام پر اعتماد کا احسار قابل تحسین ہے سوشل میڈیا ویب سائٹس کی بندش کی وجہ تنقید کا سامنا کرنے کے لیے فکری صلاحیت کی کمی ہے نظام پر نوجوانوں کا اعتماد متزلسل ہوا تو ملکی مفاد میں نہیں ہوگا ذاتی مفادات کی وجہ سے آئی ووٹنگ اور ووٹنگ مشین متعارف نہیں کرائی جا سکی مفاقی دارالحکومت کے تینوں حلقوں سے لیگی امیدواروں کی کامیابی کی نوٹیفیکیشن مواطل اسلامباد ہائی کورٹ نے انٹراکورٹ اپیلو پر نوٹیفیکیشن مواطل کیا اینے چھالی سے انجو مخیل سنتالیس سے تارک فضل اور ارتالیس سے راجہ خورب نواز جیتے تھے سابق کمیشنر راولپنی کے الزامات کی تحقیقات شروع ذرائع کے مطابق شہر ڈی آروز نے تحریری بیانات جمع کراتی ہے الزامات مسترد کومیور سباہ اسمبلی کے آروز کے بیانات قلم اند کیے جائیں گے کمیٹی کا چٹہ کے بیانات کے ٹرانسکرپٹ کے لیے پیمرہ کو خط کمیٹی تین روز میں رپورٹ پیش کرے گی نگران وفاقی وزیرت طلاق مرتضی سولنگی کہتے ہیں کہ سابق کمیشنر راولپنی کے معاملے پر کارروائی چل رہی ہے اداروں اور نظام پر اعتماد کرنا چاہیے نون لیگ کو قومی اور پنجاب اسمبلی کی ایک ایک مزید نشست مل گئی اینے بارہ کوہستان اور پی پی دو سو بیالیس بہاون لگر سے منتخب راکین نون لیگ میں شامل محمد ادریس اور کاشف نوید پنج سوتا کی شہباز شریف سے الگ الگ ملاقات شہباز شریف کہتے ہیں معاشی خطرات سے بچانا سب کی ذمہ داری ہے متحد ہو کر پاکستان کو درپیش مسائل کا مقابلہ کرنا ہوگا پنجاب میں حکومت سازی کیلئے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اکیس فروری کو طلب اجلاس کی صدارت نامزد وزیراعلا مریم نواز کریں گی کابینا سپیکی اور ڈپٹی سپیکر کے انتقاب بارے بھی مشاورت ہوگی ادھر نامزد وزیراعلا مریم نواز سے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب اور مختلف سیکرٹریز کی ملاقات سرکاری افسران نے متعلقہ محکموں کے بارے میں بریفنگ دی مریم نواز سے سینئر پارٹی راہنماؤں کی بھی ملاقات انتخابات میں مبینہ دھانلی پر سینٹ میں احتجاج پی ٹی ارکین نے چیئرمنڈ آئیس کا گھراو کر لیا ارکین نے پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے الیکشن چوری نامنزد کے نارے جی ایو آئی فے اور نیشنل پارٹی کے راکین بھی احتجاج میں شامل جی ایو آئی کے سینٹر کامران مرتضی نے کہا پہلے آئین کے خلاف الیکشن کرایا گیا اب عوامی منڈیٹ کے خلاف کام ہو رہا ہے پی ٹی ای سینٹرز کی کالی پٹیاں بانکر اجلاس میں شرکت سویلین خفیہ ادار انٹیلیجنس بیورو کی حیثیت تبدیل نگران وزیراعظم نے آئی بی کو بیورو سے تبدیل کر کے ڈیویشن کا سیٹس دے دیا وزیراعظم کی منظوری کے بعد انٹیلیجنس بیورو ڈیویشن میں تبدیل فیصلہ انتظامی اور مالی معاملات بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ریپ پر سریام پانسی کا بل سینٹ سے مستر پیپلز پارٹی اور نو لنگ نے بل کی مخالفت کی پی ٹی آئی تقسیم بل جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق نے پیش کیا پیپلز پارٹی کی سینٹر شہری رحمان نے کہا سریام پانسی ملک میں بربریت پھیلاتی ہے پولیسنگ بہتر کرے نہ کہ سزائے موت کے قوانین نو لنگی سینٹر عرفان صدیقی نے کہا پانسی کو پانسی گھار تک رکھا جائے عساق دار بولے کانون میں سزائے موت موجود ہے سریام پانسی کے مخالفت کرتے ہیں پی ٹی آئی سینٹر بیرسٹر لیزفر نے بھی مخالفت کی کہا سزائیں سریام ہونے کی بجائے نظام انصاف کو بہتر بنانا چاہیے تاہم پی ٹی آئی سینٹر ہمائیو محمد نے کہا جن ممالک میں سریام سزائے ہیں وہاں جرائم کم ہیں جہاں ہاتھ کاتے جاتے ہیں وہاں چوری بھی کم ہے جماعت اسلامی جے ایو آئی کاف لیگ نے بھی بلکی حمایت کی لاپتہ بلوش طلبہ کی اس میں وزیراسہ مدالت پیش نہ ہوئے استعمواد ہائی کورٹ برہام 28 فروری کو دوبارہ بلالیا جسس محسن اکتہ کیانی نے ریمارکس دیئے کہ وزیراعظم اور وزراء جواب نہیں دے سکتے تو عدو سے ہٹانا چاہیے نگران وزراء سیکیٹری دفاع اور داقلاء کدھر ہیں سب افسران جواب دے کوئی قانون سے بالاتر نہیں استعمواد سے کوئی بندہ اقواہ ہوا تو مقدمات سیکیٹری داقلاء اور آئی جی کے خلاف ترچ ہوگا معاملے پر تین ڈی جیز پر مشتمل کمیٹی تشکیل کمیٹی آئندہ سمات پر رپورٹ پیش کرے گی وزراء داقلاء اور وزراء دفاع بھی آئندہ سمات پر طلب پاکستان کے غیر یقینی سیاسی حالات آئی ایم ایف پروگرام کے لیے خطرہ قرار عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے خبردار کر دیا رپورٹ کے مطابق پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا موجودہ کرس پروگرام مارچ میں ختم ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ نیا پروگرام پاکستان کی کردٹ ریٹنگ بہتر کر سکتا ہے ہمارا مولانا صاحب کا اور شرانی گروپ کا انشاءاللہ تعالی یہ اتحاد قائم اور دائم رہے گا مولانا صاحب نے ٹف سچویشن میں ہمیں سپورٹ کیا تھا الیکشن میں بھی جمعیت اور رابطہ جمعیت علواء اسلام نے اکثر حلقوں میں تحریک انصاب کی امیدواروں کو سپورٹ کیا ہے اور میں خود بھی ایک حلقے سے الیکشن میں کڑا تھا لیکن تحریک انصاب کی امیدوار کی حق میں دسبردار ہوا پی ٹی آئی اور جی یو آئی شرانی گروپ کا مل کر چلنے پر اتفاق حصد کیسر نے کہا کہ جالی منڈیٹ سے بنی حکومت نہیں مانیں گے فارم پینٹالیس کے مطابق منڈیٹ قبول کیا جائے مولانا گلنصیب نے کہا کہ مقتدر شخصیات اور سیاسی جماعتیں اتفاق پیدا کریں بانی پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے اتحاد سے منع کر دیا علی محمد خان کا کہنا ہے پی ٹی آئی پی سے کسی اتحاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تحریک انصاف کے پی میں اپنے دم پر حکومت بنائے گی نامزد وزیرالہ کے پی علی امین گھرنپور کہتے ہیں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے پی والے نکلیں گے تو بات بنے گی تکلیف سے بھاگنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں مولانا فرسو رمان کے صاحب زادے ری پولنگ میں بھی ہار کہے اینے تین تالس ٹانگ کے ساتھ پولنگ سیشنز پر پھر ووٹنگ اور دعور کنڈی پان سو تیراسی ووٹر کی برطری سے کامیاب پائے اور مولانا صدر رحمان دوسرے نمبر پر رہے کوٹ آزم پولنگ سیشن کے باہر پولیس پر فائرنگ دونوں حملہ ورحلان نامزد وزیرالہ کے پی کو پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا علی امین گھرنپور کی رہداری زمانت منظور عدالت کا ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم سینیٹر فیصل جاوید بھی منظر عام پر آگئے رہداری زمانت منظور عاطف خان اور شہرام ترقی کی حفاظت زمانت میں چھبیس فروری تک توسیر دوہزار چوبیس کے الیکشن دوہزار اٹھارہ کا فیس چو تھا سراجلہ کہتے ہیں جو بھی حکومت بنی چل نہیں سکے گی خزانے کے پچاس عرب اور قوم کے پانچ سال زائے کرتی ہے کہے سیاست ٹھیک نہ ہوئی تو ریاست بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی سندھ میں تیل اور گیس کے نئے زخائب دریافت او جی ڈی سی ال کا پاکستان سٹاک ایکسچینج کو خط بتایا گیا زلہ خیرپور میں چودہ آشارہ تین ملین سٹینڈرڈ کیوبک فٹ یومیا گیس حاصل ہوگی کوئی سے یومیا 93 بیرل خام تیل بھی حاصل ہوگا پاکستان پرکٹ بورڈ اب براہ راس وزیراعظم آفیس کے ماتحد کام کرے گا پی سی بی کے معاملات وزارت بین اس طبائی رابطہ سے کابینہ رویشن کو منتقل پی سی بی اب وزارت کو جواب دے نہیں ہوگا سیکیٹری آئی پی سی بی بورڈ اب گورنرز کے رکن نہیں رہیں گے ایش بیل پی ایس ایل میں لاہور کلندرز کی مسلسل دوسری شکست کوئیٹا گیڈیٹرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پانچ وکٹو سے ہرا دیا ایک چو اٹھاسی رنس کا حدف کوئیٹا نے آخری آور میں حاصل کر لیا خواجہ نافق الاتھی چارچ اکتیس گیندوں پر نقابلے شکست ساٹھ فرنس بنائے تین چکے چار چوکے سالچکل کی بھی چاریس رنس کی جارہانہ ایننگز آریس رعوف نے چار آورز میں سنتالیس رنس دیئے جالی بیلٹ پیپرز شکنے سے متعلق میرے پاس معلومات نہیں اگران وزیرالہ پنجاب کا اظہار الاعلمی وزیرالہ محسن اکوی کا سروزز اسپتال لاہور کا دورہ اپگریٹ کیے گئے بلوکس کا افتتاح نئے بلوکس میں سہولیات کا جائزہ بھی لیا تمام آپریشن تیٹرز جلد آپریشنل کرنے کی ہدایت اسرائیل نے حد فلسطینیوں پر ظلم کی تمام حدیں پار کر دی کئی ماہ سے جاری بارود کی برسات تھم نہ سکی روزانہ درجنوں فلسطینی شہید ہونے لگے شہدہ کی مجموعی تعداد 29 ہزار کے خریب پہنچ گئی اتھر عالمی عدالت انصاف میں فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف کیس کی سماعت شروع سماعت ایک ہفتہ جاری رہے گی 52 ممالک تین تنزی میں اسرائیل کے خلاف شواہد پیش کریں گی برازل کے صدر نے اسرائیل کو ہٹلر قرار دے دیا سوفیانہ کلام کی معنی اس گلوکارہ عبدہ پر بھی نے زندگی کی ستر بہاریں دیکھ لیں بلے شاہ امیر خسرو سرچل سرمت سنگھ جیسے شاعر کا کلام گایا عمر کر دیا ستارہ امتیاز حلال امتیاز اور لطیف پہ بہت سمیت متاتز اعزازات سے نوازا گیا اور فلم اوپن ہائمر نے بیفتہ ایوارڈ کا میلا لوٹ لیا ایٹم بم کے خالق پر بنی فلم نے سات ایوارڈز اپنے نام کیے